السلام علیکم ناظرین برامہ سیل خودصر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم بھی وہ دائم کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے اس ٹائم جو سے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دائم بیٹھا ہے وہیں دوسری طرف امرین اپنی والدہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس بار تو اس نے اتنی چلاکی سے سازش کی ہے نا کہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں لیکن اسی ٹائم پر اس کی ساس آ جاتی ہے اور وہ اس کی باتیں سن لیتی تو وہ کہتی ہیں بہو کو بیٹی سمجھ لینا مگر وہ ساس کو ساس ہی سمجھتی ہے ماں نہیں اس کے بعد یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اس کے بعد زشان آفیس جاتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی بہت زیادہ بیستی کروالی بس اب اور زیادہ نہیں اس کے بعد یہ لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں شازمہ اور زشان آتے ہیں تو زشانہ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے تو میرے بغیر ناشتہ شروع کر دی اور اس کا پھر سے مو بن جاتا ہے اس کے بعد وہ اپ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ عبید اسے نہیں بلائے اب تو ویسے بھی ساری زندگی اسے رونا ہے کیونکہ عبید نامی دھبا جو اس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے اس کی بہن یہ ساری باتیں سن لیتی ہے